جی تو سلام علیکم دوستو امید ہے کہ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے سب سے پہلے تو میں سب لوگوں کو دے لیت کے اتھار کر رہی ہیں سب ویلکم کرتا ہوں جلتے ہیں ہم اپنی ویکلی آٹلوگ کی طرف تو میں نے آج کوئی بھی نہیں بنائی ہوئی آٹلوگ میں سوچ رہا تھا کہ آج میں بیس پچیس منٹ کی ویڈیو بناو چاہے آر دستو پیرز کی اپ ڈیٹ دوں گا لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تو آپ لوگوں کے لائف سامنے بناو گا ٹھیک ہے دیکھیں میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ہائٹ رکھوں میرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو کچھ سکھاؤں کچھ ایسا سکھاؤں کہ جو آنے والے دور میں آپ لوگوں کے لئے کام ہے ٹھیک ہے یہ میرا منٹوروہ باقی آپ لوگوں کے اپنی لائف ہے جو میرا ذاتی مود ہے وہ میرا یہ ہے کہ آپ لوگ کچھ نہ کچھ بن جائیں ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے گی اور جو بندہ یہ ویڈیو فل دیکھے گا امید ہے کہ وہ بندہ میرے سٹراجٹی بھی پک کر سکتا ہے کہ ہم کون سے سٹراجٹی یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کی بات کرتا ہوں کیا کہتے ہیں دی اکس وی کی تو ہر چیز میں آپ لوگوں کے سامنے یوز کروں گا میں کوئی وہ ہیڈن کوئی شاہ ہیڈن نہیں رکھوں گا ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں اب مارکٹ کیا کرتی ہمارے ساتھ اس کے ہم اگر ٹرینڈ کی بات کرتے تو ٹرینڈ شارٹروں کے لیے سیل ہو گا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد مارکٹ نے یہ والا لیول پر بریک کرتی ہے بریک کر کے ریٹسٹ کے ریٹسٹ کر کے ہم نیچے آ رہی ہے تو نیکسٹ ہمارا جو تارکٹ ہے وہ یہ والی ڈیمانڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے ڈی ون کی اپڈیٹ یہاں ایک بار اس لیول تک جا سکتی ہے ٹھیک ہے یہاں سے پھر مارکٹ اس لیول تک جائے گی ٹھیک ہے وہ پھر بعد کی باتیں ہیں لیکن اس ویگ کے جو اپ ڈیٹ ہے ایک کی شریعہ نبے شریعہ زیرہ زیروہ یعنی کی ایک سو چالیس پپکی موو ہے ایسے نیچے آئے گا ٹھیک ہے یہاں تک آ سکتا ہے پوستیبل ہے تو یہ اس کی رہے گی ہمارے ڈی اکس واکے اپ ڈیٹ کیوں کہ ڈالر ہو گیا ویک ہمارے اس ہفتے کے لیے ڈالر ویک ہے ٹھیک ہے جو ہماری اپنی لرنے کے مطابق ڈالر ویک ہے تو باقی کا انیلائزز کرنا کو مشکل نہیں ہے تو اگر ہم جی وی پی اینزیڈ کی بات کرتے ہیں مارکی ڈبل ٹاپ سے آ رہی ہے تو اگر ہم اس کے بات کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اسنڈنگ ٹرائنگل پیٹرن نہیں وہ تو نہیں بندہ خیر لیکن یہ ہے یہ پری ایک اوڈ کرتی ہے پٹنشنل ٹرینڈ ہے ہماری ہوئی ہے پری ایک اوڈ تو میں اس لیول کو مائن میں رکھوں گا اس وی کے لیے میں اس لیول کو مائن میں رکھوں گا یہاں تک یہاں تک یہاں تک آ سکتا اگر ہم اس پیچ پور میں کنوارڈ کرتے ہیں تو رسوس میں بھی دیکھ لیتے ہیں تو ہاں یہی لیول ہے وہ پتا ہے کیسے لیول ہے کیونکہ مارکن نے یہاں سے ٹرینڈ سے وہ کیا سیل کا سٹارٹ کیا ہے چھوٹ اچھوار ٹرینڈ کے لیے پوٹنشنل ٹرینڈ ہمارا ٹرینڈ ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس نے جو نیو اور لو بنایا تھا وہ یہ والا ہے ٹھیک ہے اسی کو ریٹیسٹ کیا ہے اگر ہم اس کو ٹوٹلی کا فائل ریٹریس لگاتے ہیں تو ہمارا یہ بنتا ہے سکسٹی کی لیول سے ہے واپس مارکن ریٹرن بیک ہوئی ہے ہم اس کا اگر تارگٹ فائنڈ کرتے ہیں تو ہمارا وہی اگزیکٹلی وہی بنتا ہے ٹھیک ہے تو ہم جی بی پی اینزیڈ کو اس ویکلی سیل کریں گے اچھا جی بی پی ایو ڈی کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ٹرینڈ ہم نے دی ون میں دیکھنا ہے ویسے ہم ویکلی ٹریٹر ہیں تو اس لیے ہمیں ٹرینڈ دی ون میں دیکھنا ہوگا ٹھیک ہے اگر ہم لانگ ٹرم کے ٹریٹر ہوتے تو پھر ہمیں ٹرینڈ بڑے ٹرینڈ میں ہم منتھ میں یا ویکلی میں چیک کریں گے لیکن ہم ہیں انٹرا ڈے کے سامنے لیں یا ویکلی ٹریٹر سامنے لیں تو اس لیے ہمیں چھوٹے ٹرینڈ دیکھنا ہوگا تو اگر ہمیں اس کے ٹرینڈ کی بات کرتے ہیں تو ٹرینڈ یہاں سے سیل کا کنوارٹ ہوئا ہے اور اس نے یہ والا لیول بھی پرے کی ہے یہ والا لیکن نیچے اس نے بڑے اچھے لیول کے اوپر آکے اس نے اپنے ڈیمانڈ کو ری ٹیسٹ کی ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم سٹل اس چیز کا یہ ویٹ کریں گے کہ اگر مارکیٹ آتی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے ویسے کہ میں اس کے ایک اور اپشن دیکھ لیتا ہوں ان لینڈ کے رہیں گے آپ لوگ سکسٹی ون لیول ہے ٹھیک ہے اچھے لیول سے آ رہی ہے تو اس کو سکسٹی ون لیول کے اوپر آنا چاہیے تھا دیکھتے ہیں سکسٹی ون لیول کے اوپر آئی ہے ہاں وہ بھی ایک جیکٹلی ٹچ کر گئی ہے تو اگر ہم اس کو لانگ ٹرم اس کو واج کریں تو یہاں پہ آکے مارکیٹ نے ہمیں ایک ہنٹ دینے ہیں ٹھیک ہے جس سے ہمارا ٹرینڈ بائی کا کنوائٹ ہو گیا ہے اب ہم نے اس کا بائی کری ٹیسٹنگ کا پیٹ کریں گے صحیح ہے تو یہاں سے ہمیں بائی کا ہنٹ ملے گا تب ہم اس کو بائی کریں گے اور ہمارا ترگر جو ہوگا وہ یہ والی سپلائی ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم اس کو بائی کریں گے لیکن بائی کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ ایک ہنٹ چاہیے ہوگا بولیش انگلیفنگ دے یا ہمیں ڈیمانڈ دے یہاں پہ اگنڈ ڈیمانڈ دے ٹھیک ہے تب ہم اس کو بائی کریں گے اذا ہم اس کو بائی نہیں کریں گے ہم اس کو سیلف کے روپ میں دیکھیں گے وہ ٹان تک لے آئیں گے صحیح ہے اس کے اس لیول تک میں اس کو لے کیا ہوں گا اس لیول تک ٹھیک ہے اگر مارک یہ اس کو برے کر جاتی ہے تو اس لیول کو برے کرتی ہے تو پھر ہم اس لیول کا بیٹ کریں گے نہیں تو یہاں پہ اگر ہمیں ہنٹ مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم اس کو بائے کے روح میں دیکھیں گا اور یہ والا مارا ترکیٹ ہوگا ویسے جی بی پی اوورال سیل ہے یہ معنی میں رکھ لیں اچھا اگر ہم بات کرتے ہیں جی بی پی گیڈ کی بڑے زبردست اس نے وہ دیئے سپلائی دی ہے اور اس نے ڈیمانڈ کو ریجیکٹ کیا یہاں تک جانا تک گئی ہے مارکیٹ اب اس نے دوپرہ سیل آن ہے تو سیل آنے کے لیے مارکیٹ کو یو ایسے جی بی پی کیڈ کو کم از کم اگر ہم اپنے میتھر کے مطابق دیکھتے ہیں یہ دی ون کا ٹیم فرائم ہے تو اس لیول تک آنا چاہیے ٹھیک ہے اس لیول تک لیکن یہاں تک آنے کے لیے مارکیٹ کو یہاں تک جانا پڑے گا صحیح ہے دوبارہ ایک بار ریٹسٹ کرنا پڑے گا تب مارکیٹ ڈان آئے گی صحیح ہے ہاں اگر یہ لوگالہ لیول پرے کر جاتی ہے پھر بھی سیل ہے یہ بھی ممائن میں رکھنے ٹھیک ہے ضروری نہیں کوپر ریٹسٹ کرنے جائے لیکن یہاں تک اس کو حق بند ہے کہ ریٹسٹ کرنے کے لیے جائے اور یہاں سے پھر باب واپس یہاں تک آئے ٹھیک ہے یہ والا اس کا لیول ہے ایک ایشری انتر اگر ہم جو بھی یو ایس ڈی کی بات کرتے ہیں تو بھائی یہ ڈی بن گڑا ہے اگر ہماری مل گئی ہمیں سپلائی صحیح ہے تو سپلائی کو ریٹسٹ نہیں کیا مارکٹ نے اگر ہم اس کا اوبرال کا ریٹسٹ لیتے ہیں تو یہ لیول اس کا بنتا ہے یہاں سے پھیک جائے گی اس کو ریٹسٹ کرے گی جی وی پی یو ایس ڈی ایس بی کے لیے پھر ڈاؤن آئے گی یہاں تک یہاں تک آئے گی یہ این کاری دلی ایسی وی mao یا جہاں تک مارißt آسان آسکتی ہے تو سنا میں سل کریں گے تم سل کرے گا ہم فیڈ کریں گے اس لیول کو آپ فیڈ کریں گے یا اگر یہ ایک لیو بکٹ تو سل کریں گے اس لیول کو اس لیول سل کریں گے دوبارے در ایک اچھا لیول جاہی ڈیентаر شکل کریں گے تو ابھی ہم جی بی پی یو ایس ڈی جی بی جے پی آگے بات کرتے ہیں تو اس میں بھی سپلائی ہے اچھا اگر ہم وی کو چیک نہیں بھی کرتے ہیں اگر ہم ڈی وان کا ٹرینڈ چیک کرتے ہیں تو یہ ہمارا لاسٹ وہ ہے کہ کہتے ہیں لو وہ ٹرینڈ کی نشانی جہاں سے ٹرینڈ بریک ہونا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے ویڈ کرنا ہے اس چیز کا صحیح ہے اس کو جیسے بریک کر رہی ہے ٹھیک ہے مارکیٹ پھر مارکیٹ اس لیول پہ آئے گی اس لیول پہ ٹھیک ہے تو اس کو یہاں پہ آئے گی اور یہاں سے ایسے جائے گی پھر اس نے ڈاؤن آنا ہے اس لیول تک یعنی کہ ایک اس کا یہ زون بنتا ہے اور دوسرا جو زون بنتا ہے ہمارا یہ بنتا ہے اچھا ہے لیکن ہم اس کو کاؤنڈ کریں گے یہ ایک بیس بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو ہم بیس کو کاؤنڈ کریں گے ون فور تھری اس کا نیکسٹ لیول ہے ٹھیک ہے جی بی بی جی پیوی کا اچھی ٹرینڈ ہے تو لیکن اس کو اگر یہاں سے کوچیز بھی نوٹ کیجئے گا اگر ایچ فور میں مارکٹ اس لیول کو ری ٹیسٹ کرتی ہے یہ کانٹینیو سی پی بنی جانے کہ اس کانٹینیو ٹرینڈ کی نشانی اس نے دیا ہمیں اس لیول کو اگر ری ٹیسٹ کرتی ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم اس کو وہاں سے بھی سیل کر سکتے ہیں اس لیول کو ری ٹیسٹ کریں گے ایک سو پچاس اشار یا پانچ سو کو اس ویگ کے لیے ٹھیک ہے پھر ہم یہاں سے سیل کریں گے اس کو یہ ایچ فور کی موو ہے یہ ایچ فور کی ہماری موو ہے تو دیکھتے ہیں کہ مارکٹ کیا کرتی ہے بیس کے اوپر اس نے ٹرینڈ پرے کی ہے تو صاف ذہر ہے یہاں تک تو جائے گی یہاں سے یہاں تک ہوگی پھر واپس مارکٹ نے ڈاؤن آنا ہے تو ابھی ہم دس میٹ کی ویڈیو بن گئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا گولڈ کے اوپر نظر ڈال لیتے ہیں تو باقی تو ہوتا رہنا ہے گولڈ کی اگر ہم بات کرتے ہیں ٹرینڈ چینج ہو گیا اگر ہم اس کا ریورسل پوائنٹ نوڈ کرتے ہیں تو سترہ پینتالیس ہے سترہ چواریس لگا لیں یہ پینتالیس لگا لیں رونڈ بورڈ ایک ہی بنتا ہے تو اگر ہم اس کا ریٹریس لیتے ہیں پوری لیگ کا ریلی پیسٹ رو ریلی پیسٹ ریلی اچھا تو یہاں پہ بنتا ہے ہمارا یہ والا لیول یہ والا لیول یہ والا لیول فائبو کے مطابق بھی یہ ہی بنتا ہے اور ہمارا ٹرینڈ کے مطابق بھی یہ ہی بنتا ہے یہ ہمارا ہے ریورسل پوائنٹ یہاں سے آسے آئے گی مارکیٹ اچھا تو اس کا جو نیکسٹ ہم وہ نکالیں گے تارگٹ نکالیں گے تارگٹ ہمارا یہ والا بنتا ہے یہ جب ہماری سی پی کھڑی ہے ٹھیک ہے کانٹنیو پینٹرن کے جو نشانی کھڑی ہے یہاں تک کم جا سکتا ہے اگر ہم فائبو کے مطابق اپنا تارگٹ نکالتے ہیں تو ہمارا جو تارگٹ جا کے بنتا ہے یہ نشی ہے یہ والا لیکن ایک ہی بندہ ہے اتنا کوئی زیادہ خاص نہیں بنتا یہ یہ والا بنتا ہے یعنی انیس سو چھے سے لے کے یہاں سے لے کے آپ اس کو ادھر تک لے کے جا سکتے ہیں جو ارجینل زون ہے وہ یہ والا ہے ٹھیک ہے میں اس کو منشن کر دیتا ہوں کون سا لیول بنتا ہے یہ انیس سو چھے اور ادھر اگر میں لگاتا ہوں تو انیس سو انیس یعنی کہ انیس سو پیس انیس سو چھے انیس سو بیس یہ اس کا تارگٹ ہے ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں کہ مارکٹ کیا کرتی ہے کیونکہ ڈالر ہمارا ویک ہے اس لیے یو ایس ڈو گورڈ نے بھی اوپر جانا ہے یورو یو ایس ڈی یورو یو ایس ڈی کو تھوڑا سے نظر دیکھ لیتے ہیں کہ یورو یو ایس ڈی کیا کرنے والا ہے یہ ہے ڈی ون کا ٹیم فریم اچھا 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 اس کا اگر ہم بھیک بھی نہیں جا کے دیکھتے ہیں اس کو تو ہمارے جو پریزنٹ ڈیمانڈ ہے وہ یہ والی ہے یہ والی ہے تو ہم اس کو ریموو کریں گے اور پیچھے والی ہم اس کے سپلائی ٹونیں گے کہ سپلائی ہمیں کہاں بھی ملی ہے جو اورجنل سپلائی ہے وہ ماری یہ والی ہے صحیح ہے تو یہاں سے گورڈ کو ڈاؤن آنا چاہیے یہاں سے یہاں تک بھی آ سکتا ہے اور یہاں تک بھی آ سکتا ہے دونوں لیول اچھے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم نیچی کی بات کریں تو یہاں تک بھی آ سکتا ہے یہ بھی معنی میں رکھ لیں صحیح انیس سو تک بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم اس کے زیادہ ویٹ نہیں کریں گے یہ بھی فیل ہے اور یہ بھی فیل ہے کیونکہ اس نے یہاں پہ ایک زبردہ سے ہمیں فریش وہ ڈیمانڈ دے دی ہے ہم زیادہ سے زیادہ یہاں تک ویٹ کریں گے ٹھیک ہے یہاں سے ہمیں ہینٹ ملے گا ہینٹ دے گی مارکٹ لازمی دے گی ٹھیک ہے ہم یہاں تک اس کا ویٹ کریں گے یہاں ہم بنا ٹی پی سیٹ کریں گے اور ہمارا یہ لو والا ایسے لو ہوگا سٹاپ لوس ہوگا تو باقی اس کو ہم اگر چھوڑے ٹائم فریم اگن وڈ کرتے ہیں تو رونڈ وڈ یہ ہی بنتا ہے ٹھیک ہے یہ ہی بنتا جا کر تو دیکھتے ہیں بھئی مارکٹ کیا کرتی ہے کیونکہ یہ اس کا ری ٹیسٹنگ پوری کمپلیٹ کر چکی ہے تو اس لئے ہم اس کا ویٹ نہیں کریں گے اس کا ہم ویٹ کر سکتے ہیں جو دی وان میں اس نے ہمیں دیا ہے یہ اس کا زون تھا جو کہ ری ٹیسٹ کر چکی ہے اب اس نے اوپر جانا ہے لیکن تھوڑا سا ری ٹیسٹ کر سکتے ہیں ری ٹیسٹ کر کے پھر اس نے اوپر نکل جانا ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگیا اگر اچھی لگیا تو لازمی آپ لوگوں نے مجھے فیڈبیک دینی ہے تو میں انشاءاللہ امید ہے کہ ٹرائے کروں گا کہ روز کی آپ لوگوں کے سامنے ایک ویڈیو بناوں تو آپ لوگوں کو دیا کروں لائیو اپ ڈیٹ دیا کروں تو ٹھیک ہے اب یہ اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں تو باقی بی ٹی سی رائے بی ٹی سکھا کر سبح مارننگ میں میں آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ دے دوں گا ٹھیک ہے جو میچر رپیئر ہیں یعنی جو خاص خاص ہیں جو جنہوں نے اچھی موو کرنی ہوتی ہیں میں نے آپ لوگوں کو دے دی ہے تو باقی اگر کسی بندے کو اور پیئر کی چاہیے تو وہ آپ لوگ کومنٹے میں بھی کر سکتے ہیں کومنٹے کر سکتے ہیں یا پھر آپ مجھے ان بکس کر سکتے ہیں تو میں آپ لوگوں کے لئے اپ ڈیٹ بنا دوں گا ان بکس میں ٹراب کروں گا دعاوں میں پھر کروپمنٹ اپن نہیں کروں گا ٹھیک ہے تو فری آف کاسٹ ہے وہ ایشو نہیں ہے تو آپ لوگ وہ کر سکتے ہیں ان بکس کر سکتے ہیں ٹھیک اوکے جی اپنا خیارہ کے دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اوکے جی اللہ حافظ